فرمایا کہ یہ نہایت ہی پیاری نعمت ہے یہ بڑی دولت ہے اگر قرآن نہ آتا تو تمام دنیا ایک گندے مزغیر کی طرح تھی ایک لوتھڑے کی طرح تھی گندے قرآن وہ کتاب ہے جس کے مقابل پر تمہاری تمام ہدایتیں ہیچ ہیں پس قرآن کریم پڑھنے اسے سمجھنے اور اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی طرف ہمیں خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے رمضان میں بہت سے لوگوں کی اس طرح توجہ پیدا ہوتی ہے تو پھر اسے اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی خاص طور پر رمضان کے مہینے میں قرآن کریم پڑھنے کی طرف جب مومنین کو توجہ دلائی ہے تو اس لیے کہ اس مجاہدے کے مہینے سے گزرتے ہوئے جب ہم قرآن کریم کی طرف خاص توجہ دے رہے ہوں گے تو پھر عام دنوں میں بھی اس طرح توجہ کی عادت پڑے گی ورنہ اللہ تعالی کی نمضان کے مہینے میں قرآن کی طرف توجہ دلانے کا جو مقصد ہے وہی فوت ہو جاتا ہے مومن تو وہی ہے جو مستقل مزاجی سے نیکیوں کو تلاش کرتا ہے اور انہیں جاری رکھتا ہے پس یہ عظیم ہدایت اللہ تعالی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہے اسے ہمیں اپنی ہدایت کا ذریعہ بنانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے